ایپیسوٹ کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر ہمارا لاسٹ ایپیسوٹ ختم ہوا تھا شاو اور زاو لنگر کے بیچ میں فائٹ دکھائی جاتی ہے اب زاو لنگر شاو پر ایک ڈیٹلی اٹیک کرتی ہے پتہ بھی اس کی نظر ایک پہاڑ کے بڑے سے ٹکڑے پر گئی جو اسی کی طرف آ رہا تھا اور اسی کو ہیٹ کرنے کے لیے لیکن وہ اسے ہیٹ کرتا اس سے پہلے زاو لنگر اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے اور اب اس کے سامنے وہی زیانٹ ایپ کھڑا تھا زیانٹ ایپ کو گصہ تھا وہ اس کے سامنے جور سے دہارتا ہے شاو بھی ایپ کو دیکھ کر کے حیرانتی کی بھلا یہ جاندور اس شاو کو کیوں بچا رہا تھا پتہ لنگر اسے اگنر کا واپس سے شاو پر حملہ کرتی ہے لیکن ایک بار واپس سے وہ اس کے سامنے آ کر کے اس کے حملے کو ڈوج کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کے لنگر کو آ جاتا گصہ آ گیا اب لنگر زینگ ہونگ اٹیک کرتی ہے پتہ زیانٹ ایپ اس کی اس بار کو بھی بکا کر دیتا ہے اور اب ایپ کو لنگر پر گصہ تھا پتہ لنگر بولی لگتا ہے شاو کو مارنے سے پہلے مجھے تم کو ختم کرنا ہوگا مطلب کہ آج میرے ہاتھ دو دو موت ہوں گی اور اب ایپ پر وہ پیچھے سے کنٹینسلی حملہ کرنے لگی پتہ وہ فور آم والا زیانٹ ایپ تھا اسے مارنا یا ہرانا اتنا آسان نہیں تھا وہ اسے اٹھا کر کے فیک دیتا ہے اب ایپ لنگر کو ختم کرنے کو ہی تھا کہ وہی ہیونی ہورس آ کر کے لنگر کو بچا کر کے لے گیا پتہ اب شاو کا ڈر تھا کہ کہیں میری وجہ سے اس ایپ کو نقصان نہ پہنچے تو اب شاو وہ جگہ چھوڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے پتہ ایپ اس سے ناراض تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کے جائے پتہ شاو اسے کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ جگہ چھوڑ کر کے جانے لگا لیکن ایپ اس پر گصہ کرتا ہے شاو اسے سمجھاتا ہے کہ اسے اپنے گھر لوٹنا ہے اس کے اپنے اس کا انتجاہ کر رہے ہیں اس کے لئے اسے سب سے پہلے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی ڈھوٹنا ہوگا اتنا بول کر کے وہ وہاں سے جانے لگا آخر میں ایپ اس کے پاس آ کر کے اسے اشارہ کر کے بولا اپنا خیال لگنا شاو بھی الویدہ بول کر کے چلا جاتا ہے وہیں لنگا ہیولی ہارس کو اس کی جان بچانے کے لئے تھینکس کہتی ہے زاو لنگا نے دیکھا وہاں کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے مطلب کہ وہ جگہ بہت ہی جیدہ خوبصورت تھی پر وہ کہتی ہے ایسی خوبصورتی کا کیا ہی فائدہ جب اسے دیکھنے والا یا اس کی تعریف کرنے والا ہی موضوع نہ ہو جب سے میں یہاں آئی ہوں میری اپنی کوئی پہچان نہیں یہ پاس سوچ ہوچ کر کے لنگا کافی پہشان تھی وہ بس اس جگہ سے واپس لوٹنے کے لئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے نکلے وہ ہارس کو پوچھتی ہے تم اس خطرناک جگہ پر اگلے کیسے سروائب کرتے ہو اور جیسے ہی وہ ہارس کو ٹچ کرتی ہے ان دونوں کے آس پاس ایک سپیچڑ انرجی سپریٹ ہونے لگی لنگا اسے پوچھتی ہے کیا تم مجھے اپنا ماسٹر بنانا چاہتے ہو ہارس بھی ہاں کا سیکنل دیتا ہے اور اب ہارس خوزی سے ہوا میں اڑنے لگا ایون اس کی باڈی میں بھی چنجس آنے لگے تھے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا اور اب ہارس لنگا کو ہوا کی سواری کراتا ہے ساتھ ہی وہ ہارس کو پرامیس بھی کرتی ہے کہ وہ ہمیسہ اس کا ماسٹر بن کر کے رہے گی ہمیسہ اس کے ساتھ رہے گی اور اب دونوں سی سائٹ پہنچتے ہیں ان کی نظر ایک شپ پر گئی چونکہ وہی ینگ ماسٹر کا شپ تھا جب وہ اس کے پاس آئی تو دیکھا ماسٹر بھی وہاں پر انکانشش پڑا تھا وہی شاو اپنے لیے سیف جگہ ڈھونڈ رہا تھا اور ابھی بھی وہ جاؤ لنگا اور ڈیوائن میڈن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا پر صرف ڈیوائن میڈن ہی ہے کہ وہ اسے اس جگہ سے پاہا نکال سکتی ہیں تب ہی اسے کچھ سسپیسیس لگا اور ہم کچھ بندوں کو دیکھتے ہیں جو اس پر نظر بنائے تھے تب ہی ایک چاکو اس کے پاس سے گجرا مطلب کہ کسی نے اس پر اٹیک کیا تھا اس سے تو شاو خود کو بچا لیتا ہے پر اب واپس اس پر حملہ ہوا شاو حملے کو ہی ڈوج کر دیتا ہے تب ہی ایک ماسک من اس کے سامنے آکر کے بولا تم واقعی ٹیلینٹیڈ ہو اور مجھے بتا ہے کہ تم ہی شاو چین ہو پر شاو بولا میں اس دنیا کر نہیں پھر تم اس طرح مجھ پر حملہ کیوں کر رہے ہو جبکہ ہمارے بیچ تو کوئی دشمنی بھی نہیں ہے پھر تم یوں مجھے کھیے کر کے کیوں کھڑے ہو اب بندہ بولا تو تم ہو جس پر ہمارے ماسٹر نے نجر رکھنے کا کہا شاو بولا کون ہے تمہارا ماسٹر اور اب وہاں پر اس کے اور ساتھی آگئے بندے نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو چپ چپ ہمارے ساتھ چلو اور اب بولوک شاو پر حملہ کر دیتے ہیں پھر شاو اپنی اسپیٹ پاور کا یوز کر ان کے اٹیک کو ڈوج کر دیتا ہے کسی کو بھی وہ سامننے تک کا موقع نہیں دیتا یہ دیکھ کر کہ ایک بندہ ڈرگا کے وہاں سے بھاگا پھر شاو اس کے سامنے اس پر تلوہ پوائنٹ کیے بندے نے کہا مجھے جانے دو پھر شاو اس کے ماسٹر کا نام پھوچتا ہے بندے نے بتایا وہ گروپ لینک کا ونشرز ہے اور ابھی ابھی اسی آئیلینڈ پر آیا ہے اس کی ملاقات ایک خوبصوت لڑکی سے ہوئی جو خود کو کیوشو کی راش کماری بتاتی ہے اور اس نے تمہارے بارے میں بتایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اس لیے ہمارے یگ ماسٹر نے ہاں میں تم کو پکڑنے یہاں بھیجا پر پلیس مجھے جانے دو میں تو بس وہی کر رہا تھا جو مجھے کہنے کو کہا گیا شاو چین کو سمجھ آ گیا کہ وہ چاو لنگر ہی ہے اور یہ ہر بار میرے راستے میں آ رہی ہے اس کی وجہ سے مجھے اس دنیا سے بہا نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا وہیں جاؤ لنگر یگ ماسٹر کے ساتھ میں دکھائی جاتی ہے یگ ماسٹر لنگر کو اپنے ساتھ رکھنے کا کہتا ہے لنگر بھی بولی یہ جگہ اگنم شانت ہے اور بہت ہی اچھی ہے اگر تم اس جگہ رکھنا چاہتے ہو تو بے شک رکھ سکتے ہو پر یگ ماسٹر بولا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہو آپ نے تو میری جان بچائی ہے اور اس کے بدلے وہ لنگر کو اپنا کوئی پسٹینی ڈریزر دیتا ہے پر لنگر نے کہا اس سب کا کیا مطلب ہے اور جیسے ہی یگ ماسٹر لنگر کے قریب آیا ہیونلی ہورس اسے اشارہ کر کے منع کر رہا تھا ماسٹر بولا میں بس اپنی جان بچانے کے بدلے ایسا تھنکس یہ گفت دینا چاہتا ہوں لنگر بولی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے تم کیا تمہارے بدلے وہاں پر کوئی اور بھی ہوتا تو ابھی میں اس کی جان بچاتی پر ماسٹر جیو بولا پر آپ مجھے غلط مت سمجھنا نیک سین میں ہم شاو کو دیکھتی ہیں جو اسی جگہ پر نظر بنائی تھا جہاں پر جیو اور جاو لنگر ٹھہرے تھے وہیں جیو کے دو سپاہی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیوشی کے راج کماری نیہا ہماری ینگ ماسٹر پر اپنی خوبصورتی کا چار بچھا کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے وہیں شاو پانی کے راستے جیو کے محل میں اندر آ رہا ہوتا ہے جہاں پر ایک سپاہی کو لگا کوئی اس پر حملہ کرنے والا ہے وہ بچارہ آلیٹ بھی ہو جاتا ہے پر جیسے ہی وہ باپس سے تلوہ میان میں رکھ کے پلٹتا ہے شاو اسے ہیٹ کر بے ہوس کر اس کی تلوہ اٹھا لیتا ہے وہیں ایک سپاہی سین کو آکا کے بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی میڈیزنگ کا یوز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے شین بولا جا کر کے ماسٹرزیو کو بتا دو وہیں شاو محل کے اندر اس روم میں آیا جہاں پر زاو لنگر انکانشیس تھی اسے دیکھ کر کر ساو کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے تب ہی اسے کچھ سمیل آئی تو دیکھ کر ایک پوٹ سے دھوہ نکل رہا ہے اور اسی کے سائیڈ ایفیک سے لنگر کی یہ حالت ہوئی تھی شاو فرن اسے دسٹر کر دیتا ہے پر وہ لنگر کو بولا اگر تم کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو کوئی اور بھی ہوتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ لنگر کو مانے گو ہوتا ہے پتہ بھی زیو کسی لیئر سے لنگر کو بچا لیتا ہے لنگر کو بھی ہوش آ گیا وہ ایون شاو کو دیکھ ملیتی ہے اب زیو بولا تم نے ایسا کیا کیا مطلب کہ ینگ ماسٹر اپنا کیا کر رہا ہے سیدھا سیدھا شاو کے سر پر رکھ رہا تھا لنگر کی طبیعت اور زیادہ بگڑا ہی تھی شاو بولا مجھے اگر اسے مانا ہوتا تھا میں ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتا اور بیسے بھی مجھے ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی عادت نہیں ہے میں سیدھا اس کا سردھر سے الگ کر دیتا پر شن اپنی تلوہ نکالتے ہوئے بولا تم سے تو میری تلوہ بات کرے گی اور اس پر حملہ کر دیتا ہے وہیں لنگر بھی اپنی تلوہ اٹھا کر کے جانے لگی پر وہ لڑکھڑا کر کے گی جاتی ہے جیو سے بولا آپ جنتا نہ کریں میرے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں وہ اسے پکڑ کر کہہ ہلائیں گے پر لنگر اس کی ایک نہیں سنتی اب جیو بھی لنگر کے پیچھے آیا شن اسے جانے سے روکتے ہوئے بولا ہمیں کسی اور کے میٹر میں انٹریفیر کرنے کی جرد نہیں ہے پر جیو پر لنگر کی خوبصورتی کا بھوست سوار تھا وہ شن کو بولا اس سمیں میرے لئے اس لڑکی کو پکڑنا زیادہ جو رہی ہے اور اس ذرہ ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب شن کا ہی پلان تھا ایون شاو کو اس ذکے کے بارے میں بتانا بھی ایون بودھویں کا ٹریپ تاکہ شاو اسے مانے آئے تو لنگر کے ساتھ میں شاو بھی مارا جائے تاکہ لیو اپنے ایم پر فوکس کر سکے وہیں شاو ابھی بھی سپاہیوں کے ساتھ میں فائٹ کر رہا تھا لنگر بھی بار بار لڑکڑا کا گیر رہی تھی جیو اس کو بولا تم ورد مت ہو آج میں اس بندے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ختم کروں گا اور شاو پر حملہ کرنا سٹائٹ کر رہا تھا جو کہ کافی پاور فول تھا اور شاو صرف خود کو بچا رہا تھا پر جب جیو نہیں رکا تب شاو اپنے سپریچل لنگر کا یوز کر اس کے حملے کی ٹکڑے ٹکڑے کر رہیتا ہے جسے کو جیو بھی لڑکڑا کر کے دور جا کر گیر گیا یہ دیکھ کر کے لنگر زیو کو بولی مجھے اس اقصے نفرت ہے زیو بولا آج وہ یہاں سے جندہ نہیں لوٹے گا اور واپس سے بھی پاور کو انکیز کر اپنی ٹائگر سول کو ایکٹیو کر لیتا ہے پر شاو بھی کہاں کام تھا وہ بھی اپنی ڈریگر سول کو ایکٹیو کر لیتا ہے اور اس سمیں دونوں کی بیس سول کافی پاور فول لگ رہی تھی اور جب دونوں کی بیس سول آپس میں ٹکراتی ہیں تو بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور جب دھماکہ شاند ہوا تو دیکھا کہ شاو بھاگ چکا تھا یہ دیکھ کر کے لنگر بولی آج تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے زیو بھی اپنی فورس کو اس کے پیچھے لگا رہیتا ہے فورس کو راستے میں پیدوں کے نشان ملے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ شاو کے نشان ہیں وہ نشانوں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ شاو وہیں چھپا سب دیکھ رہا تھا اب شاو سوچتا ہے وہ اس لیول کے ساتھ میں زیو کا سامنا نہیں کر سکتا اسے خود کو اور زیادہ گلٹیویٹ کرنا ہوگا اور تبھی اس کا پیہ کسی چیز سے ٹک رہا ہے جس سے اس پر دھیر سارے تیر ایک ساتھ میں حملہ کرنے لگ اس بار سے تو شاو کسی طرح خود کو بچا لیتا ہے اور جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگا وہ واپس ایک دوسرے ٹرپ میں فرز جاتا ہے اور کسی گھٹے میں گیرا جہاں سے وہ کسی گفہ کے اندر آ گیا جہاں پر دھیر سارے کرسٹل تھے جو بلکہ ڈریکن کے ایک سی سپارک کر رہے تھے ایون وہاں پر بڑے بڑے ڈریکن کی سکیلٹن بھی تھے اور جب شاو ایک کرسٹل کو ٹچ کرتا ہے تو اس کی سپیچل انرجی اس کی باڈی میں ایبزرپ ہونے لگی شاو سمجھ گیا کہ اگر وہ ان کرسٹل کی انرجی ایبزرپ کر لیتا ہے تو وہ اور زیادہ طاقت پر بن جائے گا اور آخر میں شاو ایک کرسٹل کو واپس سے ٹچ کرتا ہے جیسے جیسے وہ اس کرسٹل کو باہر نکالتا ہے وہاں چاروں طرف اس پچھو انرجی سکریڈ ہونے لگی اور آخر میں شاو اس کرسٹل کی ساری انرجی کو ایبزرپ کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہی شاو بھی کافی سٹرنگ فیل کرتا ہے اور اب شاو وہاں پڑے چھوٹے چھوٹے کسٹل کو بھی اٹھا لیتا ہے وہ اس کسٹل شارٹ کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ اسے ویر سی آواجیں سنائے دیتی ہیں یہ دیکھ کر کہ شاو فرن چھپ جاتا ہے اور ہم اسی کفا میں کچھ ویر سے فلانگ بیسٹ کو انٹر کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ہمارا یہ ایپیسوٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو دیکھیں گے نیکس ایپیسوٹ میں کیا ہوگا کون تھے یہ فلانگ بیسٹ موسیقی موسیقی موسیقی